لپس سمجھانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں جے دولتا نہ سوخ مل دے پاکستان دے کرو اور پتیانو سوخ رہنا ہی سی دکھ آنا ہی کوئی نہیں سی سوخ دین والی کی دی ذات ایتے میں جملہ کمانگا لپس سننا ہے ایتر تیان بچے باتیں نہ کرو میں پھلیز اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے چھر دو خیراتے گفتگو سنو میں اس قیل نبی توجہ رکھ داؤنا میں لپس سمجھانے جس کا عقیدہ تو ہی دے او دا کائنا چھے کسے تے یقین نہیں اللہ پہ یقین ہے اور میں تمہیں آج لپس ٹھیک کراؤں اللہ پہ امید نہ رکھا کرو امید میں شک ہوتا ہے جب بھی اللہ کے بارے کو بات کرنی ہے کہنا تو کم شروع کرمنوں اللہ تے یقین کر دے ہوئے گا امید مجھے تجھے ہے تانمیسی ناصر مدنی آئے گا میں نہیں بھی تھی آسکتا تمہیں امید تھی ہمارے بچے گلی بزار میں نبی اللہ سن لے یہ کام کر کے آ جائیں گے نہیں بھی آسکتا مگر جب اللہ کے ساتھ نسبت کرنی ہے کوئی کام کی تو کہنا ہے میرا اللہ انشاءاللہ ضرور کرے گا مجھے اس پہ یقین ہے امید لفظ اللہ کے بارے نہیں آپ نے کہا یقین لفظ بولیں ارادت جن کے پختہ ہوں نظر جن کی تلاتم خیض موجوں سے وہ گبر آیا اچھا میں جملہ کرنے لگا صدیق نے کہا حضور آگے تو سرکار نے کیا کہا آپ نے کہا لا تحضن ان اللہ مانا صدیق غم نہ کر سادھا اللہ سادھے نال اے نہیں کہا من امید ہے میرا اللہ میرے نال آج کتنے دوست بیٹھے ہیں ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے یہ ہاتھوں پہ بچوں نے دوریاں بندی ہوئی ہیں کسی نے تویز باندھا ہوا ہے کسی نے گلے میں کسی میں جیب میں اور یہ سیاستدان بھی اللہ کے پٹھے ان کو اللہ حدیعت دے یہ کہتے ہیں میں چھڑی پکڑوں گا تو مجھے وزارت مل جائے گی دوسرا کہہ گا میں یہ پکڑوں گا تیسرا کہتا ہے یہ انڈے گمائیں گے وزارت مل جائے گی کہاں گا ہے وہ انڈے وہ جیل میں بیٹھا ہے اور خدا کے لیے یہ حکومت دنیا نہیں دیتی لِلَّهِ مِرَاسُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین عثمان کا وارث کون ہے وارث اللہ ہے اس کی حکومت تمہیں کوئی اور دے بتو سے تمہیں امید دے خدا سے نا امید دی بتا اس میں اور کافری کیا ہے دنیا سے مید دیر جوڑتے ہو اللہ پہ تمہیں یقین ہی نہیں یہ بچے میں جتنے یہ چند کھڑیں ان کے لیے یہ بات کرنا گا میرے کہنے پہ نا تویزو والوں کے پاس جاؤ اور اس کو بولو ناصر مدنی صاحب آئے تھے گجرا والا تانو پتہ جڑی میں گالہ ایس مسیح تے کرا پورے ملک چوڑ دی آج بھی یہ گال کر لگا ہے جیڑے تبیزہ والے کجرا والے نے انشارے رہوڑتے بھی بڑھے نے حافظہ بادرہ رہوڑتے بھی بڑھے نے سارے توجہ میرے وال یہ سو اور ناصر مدنی کا پیغام ہے کجرا والا کی عوان کو تاڑیاں ماما نے کانٹے بیچ کے بیلتارے تے مدریاں بیچ کے بیلتارے تے لوگوں نے جگہ بیچ کے بیلتارے تے اینی مگے ہیچ مرند ہے جے تے میرا پیغام ہے توجہ دالیاں نوں اور تسی کیڑے باگ دی مولی جے کیڑے مرض دی دواز جے پٹ پوے سونا جیڑا کرنا نوں کھائے اور سونا نوں چلے پونا جیڑا کرنا نوں وڈے اگر تاڑے توجہ دے جگہ کو سرے تے لاسر مدنی کہن دا ہے توجہ ساڑی مرضی دا تے فیس تاڑی مرضی دی ایک توجہ لکھ کے دو تایا نظیر جائے توجہ کراؤں پیسے میں دماؤں گا انہوں کے توجہ لکھ دے کہ میں جد تک زندہ ہیں میں واگڑا دے میٹر تے توجہ ٹھنگا قیامت تک یونٹ نہ ڈکے لیاؤ سیرے تے گھن لیاؤں توجہ والوں کو کام پکھی مر گئی تے جڑے جاندے ہیں توجہ میرا کام نہیں چل دا جی میری دکار نہیں چل دی ہاں لڑکے جا کے دے میرا محبوب نہیں مانتا وہ کہتا پچیز آر مجھے دو اکیس دن میں محبوب آپ کے قدموں میں تھاروے دن اوپا جاندہ ہے اے بولو یہ توجہوں والے کچھ کرتے ہوتے تو پاکستان کردے جی ڈوبنا سکتا اگر توجہوں والے کچھ کردے ہوں دے تو پیرنی نے مران خانو جیل جاندے نا ہوتے کارتویت ہوں دے نا اگر توجہوں والے کچھ کردے ہوں دے دے جائے کہ آس انہیں توجہوں والے کچھ نہیں کرتے اللہ سے انہیں کا یقین ہمارے دلوں میں آجے مخلوق سے کچھ نہ انہیں کا یقین ہمارے دلوں میں آجے نبیوں کا خالق اللہ ولیوں کا خالق اللہ علماء کا خالق اللہ علماء کا خالق اللہ محدث کا خالق اللہ مصنف کا خالق صلح تیرا خالق اللہ میرا خالق اللہ ساری کائنات کا رازق اللہ نبیوں کا رازق اللہ ولیوں کا رازق اللہ مصنف کا رازق اللہ محقق کا رازق اللہ علواء کا رازق اللہ عوام کا رازق اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے اس سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آج ہے مخلوق ساری کائنات میں مشکل میں پھنستی ہے مشکل پشائی کرنے والا کہلہ اللہ ہے شریف کو دعات دیتا ہوں اس نے بنار پاکستان میں کہا اللہ کے فضل و کرم سے میاں صاحب آئی سلوٹ یو تم نے یہ لفظ کہہ کے ہمارا مان بڑا دیا کہ میئے کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے مخلوق کے کرم سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ مخلوق خود اللہ کی محتاج ہے اللہ ساری کائنات پہ فضل کرنے والا ہے بولو کون فضل کرنے والا ہے یہ نوجوان کھڑے ہیں میرے چاند مکھرن ان کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ میرے چاند نہ ہے اگر ان چنوں کو میرا چیلنج ہے اگر تمہارے تویزوں والے کچھ کرتے ہیں یہ جو ستار سطور نجومی اے بلیڈ کو باواتے مار دے جائے بولو بھئی کیوں جی بتائیں وعدہ کریں ہاتھ سے ساری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا کس کو سمجھنا ہے ہاتھ کریں کریں ہاتھ کریں مجھے پتہ لگے سارے ماشاءاللہ سارے آندھے گل بناندہ اللہ اے بڑھو سارے آندھے گل بناندہ اچھا چلو میں ایک رہے دینا ہے جدی اللہ نے ساتھ کو انجا چوپ روے باقی پڑھن میں بکھنا اللہ نے الکنہ کو پیار ہے لہا ہون میں بکھنا تڑھی واس تو سارے آندھے گل بناندہ یار لفظی اللہ اے نا اچھاوے کہ تانو اللہ اچھا کردے سارے آندھے گل بناندہ اچھا چلو میں ایک رہے دینا ہے بگڑے سارے کام بناندہ اچھا چلو میں ایک رہے دینا ہے پتھران دے وے چکیڑے پل دے وے کھینے کھر کھر وے چھے رزق پچھوندہ اچھا بھی میں ایک رہے دینا ہے جدہ کیدہ اللہ رزق پچھوندہ وہ بولے باقی چوپ رہے میں بکھنا ہے آج کل تے ایم پی ایمینے بھی پچھا رہے ہیں جلیبیاں مدھا جلیبیاں کھوار رہے ہیں ہاں کھر کھر وے چھے رزق پچھوندہ اچھا یہاں نکر ہولی بول دیئے آج سارے بولو مولی صاحب اچھی بول دیئے پتھروں اچھی بولنا ہے کھر کھر وے چھے رزق پچھوندہ اچھا بھی سارے آنڈی گل بنوندہ اور جملہ سننے والا ہے بڑا قیمتی جملہ جتنے بیٹھے ہیں سارے انشاءاللہ گھون جائیں گے میں شیر پڑھوں گا سب نے مل کے ساتھ پڑھنا ہے اور سرور آ جائے گا اور میں شیر پڑھوں اللہ پاک دے دربار ویچوں جو دل چاوے اوہ یار منگ لے جو دل چاوے اوہ یار منگ لے انہوں کئی نہ گلی بنا دے پھر کئی نہ میٹر لوا دے انہوں کنے کم کراؤ یا میٹر لوا لو یا گلی بنوالو تسیہ آکھنا چالی یار پہلو میٹر لوا لو بالا نو مچھر لڑے گا گلی پھر بنوالا پھر اوہ بے نیاز کی اندھر ہے جو دل چاوے اوہ یار منگ لے کھال تیرے مکنی ہے پھر میں پھول منگ لے پھر میں خار منگ لے اوہ دے خزانیاں ویچ نہیں کمیوں دی ایک وار چھڑ کے لکھ وار منگ لے مدنی آخ دائے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمدہ پیار منگ لے ہاں لیوی سانو اندھے جی نبی پاک نو اپنے جیسا سمجھ دینے حضور نو بڑے بھائی جیسا سمجھتے شیم فار یو افسوس کرتا ہوں ایسی زبان پہ جو حضور کو بڑے بھائی جیسا سمجھے جو حضور کو اپنے جیسا سمجھے ہم کیا سمجھتے ہیں سنیں اتر بیٹھ جو اسی کہنے کوئی پیار نہ منگو کملی والدہ پیار منگ لو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں حضور سے محبت کریں اور ہم کیا سمجھتے ہیں یوں تو سارے نبی مطرمہ ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیوں پہ ہوں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑا ہے کلیر وی ساب اب تشکور ساب سے پڑا ہے آپ زبدال منان نور پوری سے پڑا ہے اب آس انجم ساب سے پڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے یہ ہمارے بڑوں نے لکھا بھی ہے اور پڑایا بھی شیخ صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی انہوں نے اس میں یہی لکھا کہ ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے شیخ صاحب مدینہ سے پڑھ کے آئے ان سے پوچھے ابن باز سے بھی یہی پڑا ہے میرے یا رب درمان صاحب کہہ دے پڑ دو میں پڑ دینا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اچھا بھئی جینا نوہ زورنا پیار اکرہ مل کے سر مسجد گون جائے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اچھا جنیمہ بتنا پڑھو گئے نا انشاءاللہ خواب ویچہ زوردی زیارت ہوئے جو نبی پاک کی زیارت چاہتے ہیں آتھ کھڑے کر ہیں ذرا معاشر معاشر قاسم بیٹا سب نے پڑھنا ہے سعید سب کی آواز ایک جیسی ہو بھکے میں ہی نہیں ان پر قربان ہے نات پڑھے نات پڑھے شرور سے اے تھے کڑیاں گجرے پاکے سرکھا پوڑر لاکے منڈورہ دا سرما پاکے کڑیاں گجرے پاکے ناتا پریاں میں قسمیں لکھ کے دن اسی نات پڑھئے تصور مدینے جاندہ ہے کڑیاں گجرے پاکے سرکھا پوڑر لاکے منڈورہ دا سرما پاکے فیس بک یوٹیوب تے ناتا پڑھ دیاں ادھے لو کاندھا تیان ہورانچے چلے جاندہ ہے سچی گل کر تاکہ نہ مجمع بیٹھا ہے پوچھ لو اب میں نات پڑھوں گا اپنے تصور میں مدینہ پاک رکھنا ہے اور مسجد میں دنیا کو پتا چلے یہ نات پڑھنے والوں کی مسجد ہے مگر وہ الزام لگاتے یہ نات نہیں پڑھتے لوگو ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر نات میں خدا کے ساتھ کسی کو سنیے نات میں مصطفیٰ کی طریف کرتے ہیں اللہ کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھراتے اور حمد میں صرف اللہ کی طریف کرتے ہیں اس میں مصطفیٰ کو شریک نہیں ٹھراتے ہیں ہم نات میں مصطفیٰ کی طریف کرتے ہیں اور حمد میں اور میں تمہیں قسم دے کے بات پوچھتا ہوں یہ جھٹنے انبیاء سب نے سب سے پہلے جب بھی تقریر کی کیا کہا سب سے اشہدوں اللہ الہ ہر نبی نے اللہ کا تعرف کرائے اب پاکستان میں چار فرقے شیعہ سنی و عبید و بندی یہ چاروں کی مسجدوں میں جمعہ والدن جائیں ہر مولوی جمعہ شروع کرنے سے پہلے کہتا تمام طریفے کس کے لئے ہر مولوی یہ لفظ شروع کوئی تقریر یہ جیرمین بیٹھا ہے میں نے کوئی بھی وہ عمر فروغ ڈار عثمان ابراہیم جب بھی تقریر شروع کرتا ہے یہی پڑتا ہے رسولِ القریب مجھ میں ایم پی ایمین نے کمانگا کہ تُسی آئینہ کوئی پڑھا کرو اگے پڑھو گے فاس جاؤ گا کیوں تُسی آئینہ بھی پڑھ لیا کرو وہ اتضاد عثمان اگے پڑھن لگا فاس گیا رحمان ملک پڑھن لگا فاس گیا جس کا کام یہ تُسی سارے مولوی بانگئے سانو کینے پوچھنا ہے کیوں ہوں یہ شاہد صاحب میں ایمینہ سیاسدہ نو کہنا ایک مولوی بنا لگا ہے انہاں پھڑ کے اندر دیتا ہے ہاں وہ خالی یا کنابود ہوئی یا کنستائن پڑھ دائی میں نو بندے آنے مولوی جو ہوتی یا کنابود ہوئی یا کنستائن پڑھ دائی پھر بھی جیل چھے میں کہاں انہیں اگلا لفظ نہیں پڑھے اہدینہ سرات المستقی اگلا پڑھ لیندہ جیل نہیں سی انہیں صدی رستے زلا اکنے بندے آجوادہ کرو ذرا توجہ ہاتھ کھڑے کر کے کہ کس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے ہار نبی نے کس کی طریف سب سے پہلے کی اللہ کی طریف کی اللہ سے تعلق جوڑو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میں نے دیکھا ہے اے اللہ معاف کرے منگل نو جناب منڈدہ بیانی کر دے حضرت صاحب میں نے کنین کچھ آوی منگل نو منڈدہ بیانی کر دے مہرجال انہوں میں کیا ہے منگل نو کہنے کاٹن داراش میں کیا ہوں اے لوگ کی انہیں بہت کام سود آکہ یہاں بندے ہیں نو پوچھئے منگل نو ویا کرو شوارہ لاؤ منگنی نہیں 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 ہسی ہفتتوار نو کرنا میں کیا ہوں اے منگل منو اس دینے میں کہا چلے آ جے منگل نو ویا کرنا ٹھیک نہیں تو منڈا جمنا کی تو ٹھیک ہے اللہ نو کیا کرو واپس لگو ہسی بودنو لینا اور بولو یار اور بولو اتنا بڑا اللہ چھوڑ کے اب منگل بدھ پہ یقین آگیا ہے بولیں لامہ اقبال نے کہا بدھوں سے تمہیں یار توجہ بھئی بدھوں سے تمہیں امید دیں خدا سے نا امید دیں اللہ پہ یقین ہی نہیں رہ گیا کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں سارے دین اللہ دین مجھے بولے سارے دین یہ عقیدہ توحید بھی سمجھا کریں اس کی ضرورت ہے اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں میں لکھ کے دیتا ہوں یہ جتنے نوجوان کھڑیں اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے اللہ سے تعلق مضبوط کریں تو جو آپ بیٹھا ہے چیئرمین لالا سارے بندے دفتر چوٹ کے چلے جنہ ایک بیٹھا روے بولو کی یہ انہوں کچھے وات یوور پرابلم بیٹھے نو کی مسئلہ ہے تو میرے انتظار چینی در بیٹھا ہے اوہ کبے جی منو ایک مسئلہ ہے تو اجو بچے تو اجو انہوں نے کہا کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی منو اک کام میں انہوں نے کہا تو پہلو داس دینا ہی ہے انہیں بندے بیٹھے تو ہوں فیروی بیٹھا رہا ہے تو دسنا ہی میں کر دیں دا آنڈا نہیں جی میں سوچیا کلہ کلے دی گلتی آنڈا سوندھا ہے میں سارے اندھے اٹھنڈا انتظار کیتا ہے چلے آپ بندہ بندے نو گل کلہ بیٹھے سنائے تے بندہ میر بانو جندہ ہے کدی کلہ نو کرچ بیٹھے رات دے تین وجی ہون انہوں سنائے جے کھالی موڑے میرا ناوٹا دا یہ لاہور میں ایک تھیٹھر ہے الفلا اس کا مالک میرا دوست بنا سنیں میرے ساتھ آج پہ گیا اس کو حضرت صاحب میں نے کیسے اللہ کے قریب کیا اس کو میں نے بلا لوگ تجھے کہتے ہیں کہ ایدی دوار نہیں اللہ قبول کرنی آپ دیکھیں جس نے سیلمہ بنایا ہو لوگ اس کے بڑے خلاف ہوتے ہیں مگر جب تک ہم ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے وہ دین کیسے سیکھیں گے وہ ادا کرا نرگس میرے ساتھ آج پہ تھی تو یہ مولگیوں نے کہا لو ناصر مدری کے ساتھ ادا کرتی اور مرد جانیوں جو نچے تامی وارچ نہیں جو نانچے تامی وارچ ہے تجھے کیڑی نسل دے لیے بھی جو انہیں توبہ کر لی تو انہوں پکی رین دو اوہ بولو یار اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کے لیے دوا کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے بولو اللہ اس کو سارے بولے اللہ اس کو معاف کر دے جو بھی گناہ سے توبہ کر لے حضور نے منع کیا کہ آپ اس کو سابق گناہ بھی نہیں یاد کرو سابق مذہب بھی یاد نہیں کرانا بولو سابق مذہب بھی یاد نہیں کرانا یہ جتنے میرے چاند کھڑے حضرت صاحب بیٹھے ان سے فتوہ لے لینا دو شیخ ہیں میرے پاس بیٹھے شیخ نہیں شیخ ہیں تایا حسنہ رکھیا توجہو میں ان کی مجودگی میں یہ بات کرنے لگا ہوں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد قیامت کو پشتاوے والا کونسا ہوگا وہ بدگمانی ہوگا پشتاوہ آگا بندہ پشتے مان ہوگا کہ ایک بندہ شہر روڑتے حفظہ باد روڑتے رہندا ہوئے گا انہیں وی سال پہلے ایک گناہ کیتا ہوتے دوست نو دسیا ہو یا انہیں ویکھیا ہو انہیں وی سال تو بعد جنت دوزگ دا فیصلہ ہو جو جنہیں گناہ کیتا آیا جنہیں ویکھیا ہے جنہیں کیتا جنت نو جاؤ جنہیں ویکھیا ہو وہ دوزگ نو جاؤ تسی کہو گے بھی رہان ہو گئے جنہیں کیتا ہو پھڑیا گیا جنہیں ویکھیا ہو فس گیا کہ میں اللہ کریم دی عدالت جو دو میں بندے سوال کرنگے مولا میں آتے جا رہے ہیں جنت تو بندہ کہو بھی مولا میرا کی قصور اللہ کریم فرمان گے انیس سال گیارہ مہینے نتی دن پہلے ایس بندے نے جیڑا تو تینے دن گناہ ویکھیا سی اے نے میرے نر اگلے دن صلح کر لی سی مافی مانگ لی سی میں نو ماف کرتا سی مگر تو اتنا بڑا بد بکتے میں رحمان ہو کے ادت پردہ پاکے در گزر کر کے ماف کرتا تو ادھا یار ہو کے وی سالے نو لچا لفنگا کنجر کھاچ بھئی مان سمجھ در ہیں تیری اس وجہ تو آج تی نو جہنم نو پھینک رہے ہیں کہ تو بندہ ہو کے بندے دے بارے بد گمان رہے ہیں اے بندہ پشے مانی نو متے تے آتھ مار کے آئے کاش میں اپنا دل صاف کر لیندہ اے سب تو وڈی بماری ساڑے نمازیاں چاہے مولوی دا گناہ داس سال پہلے ویکھیا ہونا تو انہوں داس سال بعد بھی ہونج دا ہی سمجھنے بولو این جی ہے تو سگدہ مولوی جننچ اگلیاں لینہ چو بے تی جیڑے ادھے شاک کرنے والے نے وہ بار باجہ مار دے نظرہ جی گالتے سننا اے بادہ کرو ہم نے کسے کے بارے بد گمانی نہیں رکھنے ہاتھ کھڑے کر کے بادہ کریں بڑ میاں صاحب پر ماندینے برا بندہ بھئی توجہ میرے والے برا بندہ مر جانا تمہیں کہ اس نے تمہارے کامیں باق کرنی میں حران ہوں چھڑتے اللہ دا باستہ اے در تی آن کرو نہ یار گلہ کرو نہ یار پیچھے نہ ویک تو انہوں چھوڑ پرا میرا تو چاننے تو میرے والوے ہون تے نو قسمی تیری ساس مرے جے تو اتنا گال کرے نہ یار جکار اللہ تے نو ہدایت دے وے کنا مجمع قسمے کڈی سونی گال چل دی بچھاڑے وقت مڑتو آتھلاو گال سنے آن کرو کڈے سونے چاند جی اللہ تاڑی عمر جبارکت برمائے چاند منٹان دیا گلانے پلے بان لے آجے میں بڑا وڈا جملہ کہہ کے بات سمجھانی ہیں تے پھر انشاءاللہ دوا کراؤں گے لفظ سننو آلا ہے مولنا اب دشکور صاحب آئے نے وہ دوا کراؤں گے ساڑے بزرگ نے تے میں تا نو لفظ سمجھان لگائیں میرا امام شافی دی مائیں مکہ دے اندر امان تاؤں نہ کھلا گیاں نہیں امام شافی میرا وقت دے گورنر دے کول گئے نہیں آن دینے والی مکہ اسلام علیکم ایتھو گال چلی سی نا کہندے اسلام علیکم والیکم اسلام تے حضرت گورنر بڑا حیران ہویا کہ بچے نے مینو چوکے سلام ایتھو توحید چلی سی نا ایتھو میں توحید بیان کیتی ہے چوکے سلام نہیں کیتا بولو چوکے حکمرانہ نو چھوکنا نہیں چاہیتا ذرا اللہ کو سنوالائے بڑا وڈا جملہ والی مکہ ہے مدین مکہ دا گورنر آندا جی والیکم اسلام کمی آنے ہوئے کہندے والی مکہ میں تر نلے کشکوا کرنایا ہے ایتھو ڈا وڈا مکہ شہر ہے تے تو نبی پاک دا دین سکھنواستے ایک مدرسانی بنایا ہوئے بابا جی نظیر تا نو مبارک ہوئے تے سلوٹ ہوئے تسری مدرسہ بنایا ہے قرآن میں پڑھیا جا رہیا تے ترجمہ میں پڑھایا جا رہیا ہے مسجد والی ہو تسری بڑے اچھے لوگ جے مکہ دا والی ہے سیر پھڑ کے بہ گیا گورنر مکہ ہے تے رون لگ پہ آو ایک میلے جے کپڑیاں والے بچے نے گورنر مکہ نو روا دیتا تے کہندے جی گورنر صاحب روئے کیوں ہیں کہندے نے میں تے سوچیا سی کہ میرے کل کوئی گلی بناؤنایا کوئی گھٹر دا ٹکن رکھاؤنایا کوئی میٹر لواؤنایا کوئی سوئی گیس دی درخواست دین آیا ہے کوئی بچے دی نوکری لین آیا ہے تے تو تے نبی دے دین دینوں کرنو آستے آیا ہے تے میں پورے مکہ چیک مدرسانی بنایا جی تے میرے محمد دی عدیث پڑھائی جائے کہندے گورنر مکہ پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چو گی کھی میں نو ایک رکا لگ دے میں مدینے جانا ہے میں نبی دا دین سکن جانا ہے ایتھے کہ بچہ بیٹھا ہے میرے پاس آئے وہ بچہ جنہیں چھٹی نہیں کوئی کیتی وہ کیڑا بچہ سی ہے تے جنہیں نام لیا جنہیں تے نے چھٹیاں کیتی آنے وہ بچہ میرے کول آوے تھے قریب آ بیٹا اہدھر آؤ ذرا محبت نہ بچے اہدھر آ بیٹا تم ہی تم ہی آجو اہدھر آؤ میرے کول اہدھو بچے نے جنہ دین شکن وازتے نہیں میند کی دیئے کہ میرے رشتے بیٹا بیٹھ جب اہدھر آؤ کوئی بات نہیں کوئی نہیں آؤ اللہ عمر جب برکت برمائے دین شکن وازتے اہدھو بچے میں کول بھلائے نہیں دا دین وازتے کیوں بنائے نہیں انہ دا حوصلہ بدے حوصلہ افزائی کران لوکانو سمجھاوا کہ دین کی نامیں امام شاہ ویرحمت اللہ لائے ویرام مکہ دے ویچ بیٹھنے تے والی مکہ نواندینے کروکا لے دے میں مدینہ نبی دا دین شکنے امام مالک نوکو میں نو پڑا دے تے والی مدینہ نو خات لکھاؤ گورنہ نو خات لکھاؤ سنیے ذرا تے آنال تے ماں نو کھا را کے کہنے نہیں اچھا ماں تیرا راب را کھا ہے تے میں مدینہ نو چلائیں میں نبی دا دین شکن چلائیں اور جنے والی دین آئے نہیں تے آنال سنے آجے تے ماں دیاں شیخ سا بکھاں ڈول پئیاں اے نا روئی تے امام شاہ ویرحمت سیرتے آتھرہ کھلے آو تے اچھی اچھی رون لگ پئی تے امام شاہ پی آنال دینے امام میں نو پتا ہے میرا باپ سیرتے نہیں تے میں تیرا سہارا میں ہے تے میں تیری خدمت بھی کرنی ہے تے تو کلی رہ جانا مکہ اس وجہ تو رونی ہے تے بیوہ اور ادھا ایمان وے کو آن دی پتر اس گل تو نہیں روئی جنہ دا کوئی نہ ہوئے وہ بھی دنیا چے زدگی گزار لے دینے بے ہاتھ جوڑاں گا جی دی اولاوات نہ ہوئے وہ دی کبرتے نشانی راں کھایا کر آن دا جہدہ کدھی دعا ہی مانگا بے اولاد دی کبرتے دعا مانگ کے آیا کر بے اولاد نو گسل دیا کر بے اولاد دی جگہ تے نظر نہ رکھیا کر بے اولاد بندے دینر پیار کریا کر تے عید والے دن خالص طور تے چاند رات نو بے اولاد دے کر جا کے کیا کرو سویرے تیری دعوتیں میرے کر عید پڑھ کے ساڑھے کھاری آ جائیں یا ساڑھے نال عید پڑھیں عید پڑھ کے کھٹھے ہو کے اپنے بچیاں نو کہنا نو گلے ملن تے جیوے چے پیسے ہون تاڑے بچیاں نو دین کس میں بے اولاد دی کھی دے جدی جیو چے پیسے نے ابو کہکے عید منگنو ہالا کچھ بڑا باپ شویب دھ پت گوئینا تیاں تیاں بکرییاں چار دیاں بلا شویب دھ نہیں سے دل کر داں چکھا لزتاں ایس بہار دیاں من کون پچھے تو کی کر داں یہ تے مرضیاں رب پار دیاں دارا اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے من کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نائے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ داو تو ہمونڈے ہان دی میڑ پا دے نائے کتے تیاں پتر نالے مال دولد فضل کرم دے می برسا دے نائے اے او دیاں مرضیاں نے بے اولاد بندیاں نوے بھی نصیت کرانگا مکان مسجد نانا لائے کر درس دے نانا لائے کر جدی اولاد نہیں وہ اپنے وارسان لی مکان چھڑ کے جائے سب نو حصہ ملے تو اپنا حصہ یا اللہ دے رات وقف کر سگدہ ہے باقی تیرے وارسان دائے تے اگلا جملہ سننو آلائے تھے ساڑے ملک دے ویچے ککنون جدو پتر لے کے پالون تے میں ہاتھ جوڑاں گا اوکیاں سوکیاں بے اولاد بندے زندگی گزار لو پاکستان چلے کے پوتنا پا لے آجے پھر تا انو والدیت دے نہیں پہنی انو شناؤتی کرتے اپنی والدیت لکھنی پہنیے نکاہ نامیت لکھنی پہنیے قرآن دے ویڑا نص دے خلاف ہو جگا کم قرآن ہند ہے کہ تسی بے اولاد بندہ پتر لے کے پال سگدہ چھوڑ مویل پتر لے کے پال سگدہ مگر انو اپنی والدیت نہیں دے سگدہ ساڑھے ملک چے جیادہ دے نواز تے بچے نل والدیت لکھنی پہن دیئے پھر کننے لوکاں دا حق مردہ اوک اللہ منڈا ہی جیادہ سام لندہ پر آ بھی گئے پہنا بھی گئے رشتے دار بھی گئے قرآن دے نص دے بھی من کروے تے قیامت نو حق دارا دا ہاتھ ہوئے گاو تے تیرا گریبان ہوئے بے اولاد کی زندگی بڑی مشکل ہے پاکستان میں اور ایک گل اور آج میں دسا میرے خالو کو لولاد نہیں سی میں اکھان الویکھی گل کرنا اونا میں بچہ پالیا تے پہن کو لے کے پالیا تے ویا والے دن جدو کہن لگے دسو کلیروی صاحب جدو مولوی نکاہ پڑھون لگا میں سٹیج تے بیٹھا سا تے کہن دے دے اصل باب دا نام دسو جدو اینی گل کیتی تے میرے خالو اچھی اچھی رولا اس دن میں نے سمجھائی ایک ٹیڑ دے جمعہ نے اٹھانڈ پہن دیئے پاہل لے آن دی کمیں اٹھانڈے بندہ تھپڑ مارے آن دے ٹیڑ دا اندھا تے نام مار دا لوکی نہیں جین دین دے داترینو ایک پاس دنیا نو دو پاس دن دین دنیا جین نہیں دین دی